اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ پوائنٹ آف سیل کا جو بل پرنٹر ہوتا ہے اس کی انسٹالیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ پرنٹ نہیں نکال رہا تو آپ نے ٹربل چھوٹ کس طرح کرنا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کیش ٹرار اٹیج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیش ٹرار اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تین چیزوں کا ہم کور کریں گے آپ سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی پرنٹر کی جو انسٹالیشن ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں آپ کو اہن پہ بھی بل پرنٹر جو تھرمل بل پرنٹر ہے پی او ایس کا پرنٹر ہے جو آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے وہ انسٹال نہیں ہے آپ نے جو پرنٹر لیا ہے اس کے ساتھ ڈرائیور کی سی ڈی ویر آئی اگر آپ اس کے پاس پراپر ڈرائیور نہیں ہے دن آپ یہ ڈرائیور ڈرائی کر سکتے ہیں اگر اس کی انسٹالیشن کے لیے میں یہاں پہ جا رہا ہوں یہ میں بہت سو ڈرائیورز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جتنے ڈرائیورز آپ کو نظر آ رہے ہیں بل پرنٹر کے حوالے سے یا باقی بھی کسی بھی ہارڈ ویر کے حوالے سے تو ویڈیو کی ڈسٹرپشن کے اندر میں لنک وہاں پہ لگا دوں گا وہاں سے آپ کوئی بھی ڈرائیور آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ابھی فیلال جو میں نے ڈرائیورز کا ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور جو میں نے اس کو استعمال کرنا ہے وہ پی او ایس پرنٹر ڈرائیور سیٹ اپ ورجن 11.0 میں آپ کو بتا سکتے ہیں جتنے بھی موسیلی مارکیز کے اندر آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی کسی کسم کا سٹکر یا مارکہ ہو موسیلی ان کے پیچھے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ چینیز کمپنیز ہوتی ہیں اب یہ ورجن آگئے تو یہ اس کے ساتھ چل جاتے ہیں اگر آپ ونڈو 10 کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو نیو پرنٹر ڈرائیور کے نام سے وہاں پہ فائل ہوگی اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کیونکہ ونڈو 10 کے اوپر یہ کچھ سسٹم کے اوپر یہ پرابلم کرتا ہے خلال یہ میرے پاس ونڈو 7 ہے تو میں نے یہ انسٹال کرنا ہے یہ آپ نے یہاں پہ دیکھتے گا اس کو یہ ایکسٹریکٹ کیا یہ ہمارے پاس کا ڈرائیور آگیا یہ یہاں پہ میں اس کی کیبل گار اور سسٹم کے ساتھ یہ کیبل لگ گیا اس کے ساتھ اور یہاں پہ اس نے نیو آڈوے کی درائیور کو اٹیک کر لیا یہاں پہ ابھی دیکھیں کوئی ڈرائیور نہیں آیا اور یہ پلگ ان پلے ڈرائیور نہیں ہوتے ہیں آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے یہاں سے آپ نے ڈبل پلک کیا نیکس کیا ایکسپٹ کے اوپر پلک کیا نیکس کیا نیکس کیا انسٹال کا بطن آپ نے پرسک کر دیا یہاں سے آپ کے پاس مختلف وینڈوز کے اوپشنز ہیں آپ کون سی وینڈوز کے اوپر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں میں وینڈوز 7 پہ اوپر کر رہا ہوں یہاں سے اس کے دو قسم کی اس کے آتے ہیں پرنٹر آتے ہیں ایک 58 ایمم آتا اور ایک اس کا ایٹی ایمم تو یہ ایٹی ایمم ہے جو تین انج کا پرنٹر اور آٹو کٹر ہوتا ہے مسئلی وہ ایٹی ایمم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنے اگر تو آپ کو پورٹ یہاں پہ پتا ہے تو آپ اس پورٹ پہ کلک کر دیں اگر پورٹ نہیں پتا تو یہاں سے آپ نے USB پورٹ چیک کا بٹن دبائیں گے جب پورٹ چیک کا بٹن دبائیں گے جس پی پورٹ پر یہ لگا ہوگا تو وہ یہاں سے یہ ایٹی پورٹ خود ہی اس کو سلیٹ کر لے گا اور یہاں پہ set as default اور یہاں سے begin کر لیا یہ پرنٹر کا ڈرائیور انسٹال ہو جائے اور یہ اس کی پورٹ کی ونڈو اپن ہو جائے اگر آپ کے پاس اپن نہیں ہوتی تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہ دیکھیں گے یہ پرنٹر جو نیو انسٹال ہوئے اس کو رائٹ ٹلک کی اور پرنٹر کا پورٹ چیک میں چلے گے یہاں پہ آپ جا کے سب سے پہلے اس کا تیسٹ پیج نکالیں کہ یہ ونڈو کے ساتھ آیا یہ اس کی ورکنگ اکی ہے یا نہیں اکی یہ ونڈو کے ساتھ اس کی ورکنگ اکی ہے اور یہ ہمارا پرنٹر جسٹال ہو جائے اب دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے باری آ جاتی ہے اب سپورٹ پر یہ کیبل میں یہاں سے اتارتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کہہ رہے ہیں جی پرنٹر چلتے چلتے بند ہو گئے ہیں اب دیکھیں میں نے یہاں سے اس کی کیبل اتاری ہے اور میں نے اس کو لگا دیا ہے دوسری والی سسٹم کی لیپ ٹاپ کی پورٹ پہ اب جب میں نے دوسری والی پورٹ پہ لگا رہا ہوں اور یہ جو اس والی پورٹ تھی اس کے اوپر میں موس لگا رہا ہوں اب یہ اکثر کسٹمر کو یہ پرابلم آتی ہے کہ جب وہ ایسا کام کرتے ہیں وہ سفائی کر رہے ہو یا کسی بھی کسی نے اس سسٹم پر بند کیا دوبارہ آن کیا تو پورٹ آگے پیچھے کر دیتے ہیں جب آپ پورٹ آگے پیچھے ہوگی اس کی تو پھر اگر آپ یہاں سے اس کو دیں گے یہ دیکھنے گا اب یہ آپ کا پرنٹر یہ دیکھیں آف لائن بھی ہو گیا اور یہ ٹیس پیج دنی کر رہا اب اس کو آپ نے ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے اس کو ٹربل شوٹ کرنے کا آسان سا طریقہ ہے آپ نے یہاں پر پرنٹر پہ رائٹ کلک کیا اور پراپٹیز کے اندر چلے گئے اور یہاں سے آپ نے پورٹ پہ اندر جانا ہے پورٹ پہ اندر آپ کے جا کے دیکھیں جتنی بھی یو ایس بی کی پورٹس ہیں یہ ساری آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ نے پہلے ایک یو ایس بی پہ کلک کیا اور یہاں سے اپلائی کر دیا اس کے بعد دیکھئے گا اگر اس نے ٹیس پیج نین کالا اور یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں یہ ایک تو آ گیا یہاں سے آپ اس کو یوز یہ کریں ابھی دیکھیں یہ پورٹ اس کی صحیح نہیں ہے اور یہ ابھی تا کہہ رہا ہے آپ نے یہاں پہ فائیف پہ کلک کیا اپلائی کیا اور دوبارہ آپ نے اس کو یوز پرنٹر آن لائن ابھی بھی یہ بھی پورٹ اس کی نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گئے یہ چار نمبر پہ کلک کیا اپلائی کیا اور یہاں سے پھر ہم نے اس کو یہ کرنا ہے اب دیکھیں یہ چار نمبر پہ پورٹ اس کی یہ نہیں ہے ہم یہاں پہ تین نمبر پہ آ جاتے ہیں اس کو اپلائی کیا یہاں سے پھر ہم اس کو یہ ختم کرتے ہیں اب یہ دیکھئے گا اب وہ جب ہم نے پورٹ چین کی ہے اب سسٹم نے اس کے بدلے میں یہ تین نمبر پورٹ بنا دیا اب یہ تین نمبر پورٹ آپ کو کیسے پتا چلے گی وہ آپ کو ایسی پتا چلے گی کہ جتنی پورٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے کلک کر رہا ہے میں دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں عام کسٹمر کے لیے یہ اکثر ان کو پرابلم کرتی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ بھی اسی پورٹ پہ تھا اور یہ بھی ہے ہم نے یہاں سے پرنٹر پراؤٹیز میں گئے یہ پی او ایس پہ گئے یہاں سے ہم نے پورٹ پہ گئے اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی پورٹس ہم نے کرنے ہی ہوگی ہم ساتھ ایدھر سے جا کے سی وٹ پرنٹنگ میں جا کے یہاں سے یہ پرنٹر رو اوپن کر لیں گے اب ہم یہاں سے ہم نے یہ کیا اپلائی کیا اور یہاں سے ساتھ ہم نے تیس پیج بھی بیجیا ہے اب یہ تیس پیج نہیں کیا ایرر آگے ہم نے یہاں سے یہ جا کے یہ اس کو آف لائن نہیں کر رہے ہم اس کو آن لائن نہیں کرنا ہے یہ ابھی خود ہی آگا ہے ہم نے یہاں پہ کلک کیا اور اپلائی کا بٹن بکایا یہ دیکھیں گا اب یہ تین پہ ہے اور یہاں سے یہ پرنٹ نہیں دے رہا اب یہ دیکھیں اب آپ نے تین پہ اس کو کلک کر کے اپلائی کیا اگر تو یہ پرنٹ نہیں دے رہا تھا آپ نے یہاں سے اس کو اگر آف لائن پہ گیا اس کو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ابھی دیکھیں جس طرح اگر میں نے اس کو آف لائن کیا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ یہ آن لائن ہو یہ اس کو کمانڈ بیجے گا تب جا کے تو یہ پرنٹ بیجے گا یہ تو دوسرا تھا کہ آپ نے ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے اب باری آ جاتی ہے کہ اگر آپ آپ نے اس کے ساتھ کیش دور گرہ لگائی ہوئی ہے تو آپ نے کیش دور کیسے اوپن کرنی ہے تو کیش دور اوپن کرنے کے لیے آپ نے اس کو روشنی میں میں آپ کو تسکرین پر بھی دکھا دوں اس کو کہتے ہیں جی آر جے ایلیون آپ نے اس والی پورٹ کے اوپر لگانی ہے کیش دور کی کیبل جب یہاں پہ آپ کیبل لگا دیں گے آپ نے اسی پرنٹر پہ جانا ہے پرنٹر کے آپ نے پروپٹیز لینی ہے پروپٹیز میں جا کے اب مختلف بیور کے اندر مختلف اوپشن ہوتی ہے مثال کے طرف پر یہاں پہ آپ نے پریفرنسز میں گئے آپ نے اور یہاں پہ آپ چلے گے ایڈوانس کے اندر ایڈوانس کے اندر جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کہیں پہ اوپشن نظر آنا چاہیے کیش دور بیور پرنٹر آپ دیکھیں کہیں پہ یہاں پہ اوپشن نہیں ہے کچھ درائیور کے اندر آپ جائیں گے یہاں پہ اوپشن موجود ہوگا کہاں سے آپ نے جانا ہے پریفرنسز کے اندر سے اور یہاں سے ایڈوانس میں اور یہاں پہ اوپشن موجود ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کچھ درائیور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ یہ اوپر جو منیو آرہا ہے یہاں پہ device setting میں جانا ہے device setting میں یہ دیکھیں cache draw before printing یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اب cache draw before printing آپ کا device setting کے اندر آئے جنرل میں جا کے preferences کے اندر سے advance میں جہاں سے بھی آپ کا آئے وہاں سے آپ نے یہ والا click کرنا ہے جو ہی آپ printer کو command دیں گے اس سے پہلے وہ cache draw کو command دے کے open کر دے گا تو cache draw کی بیسیکل یہ آپ کی setting تھی